اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجع العاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الہ نفوسنا طرفت عین ابدا با عرض تازیت و تسلیت ببناسبت وفات حضرت خدیجت القبرہ سلام اللہ تعالیٰ موضوع گفتگو نظام الہی حکومت الہی در قرآن کریم اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے بشریت کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور ایک جامع نظام ہدایت اس کتاب الہی کے اندر موجود ہے اور بشری ہدایت کے اجتماعی نظام کا مرکز حکومت کو قرار دیا ہے حکومت الہی جس کے ذریعے سے نظام ہدایت الہی قائم ہونا ہے وہ بربا ہونا ہے روح زمین کے اوبر جس طرح سے دیگر عبادی وغیر عبادی واجبات ہیں جو بندگان الہی کو وجہ لانے ہیں اسی طرح نظام ہدایت کا قیام و مرکز نظام ہدایت یعنی حکومت الہی کا قیام یہ بھی واجبات میں سے ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں و انبیاء کو معمور کیا کہ آپ انسانیت کی ہدایت کے لئے حکومت الہی قائم کریں حکومت الہی کے قیام پر انبیاء کرام بھی معمور تھے اور سابقہ امتیں بھی معمور تھیں اور ان حکومتوں کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان امتوں کو اور انبیاء کو حکومت اتا کی اور ان حکومتوں کے ذریعے سے تاغوت و شیطانی نظام سر نبون ہوئے ہیں اور یہ سب واقعات یا قصوں کی صورت میں یا احکام کی صورت میں یا دستورات و عمر کی صورت میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتائے ہیں یا قرآن میں نازل کیے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو پڑھائے جائیں و سمجھائے جائیں سابقہ حکومتوں کے یا سابقہ امتوں کے اندر حکومت الہی کا ماجرہ رسول اللہ امت اسلامیہ کو بتائیں پیروان قرآن کو بتائیں تاکہ پیروان قرآن بھی یہ یقین پیدا کر لیں کہ حکومت الہی کے بغیر ہدایت کا نظام برپا نہیں ہو سکتا قائم نہیں ہو سکتا لیکن تاریخ اسلام میں یہ علمی یا افسوسناک پیش آیا ہے کہ رسول اللہ کے فوراً بعد مسئلہ حکومت قل جہو کا شکار ہوا ہے اور جس کے بعد تدریجاً نظام الہی و حکم الہی سے اس کا فاصلہ بڑھتا گیا اور تدریجاً عمر حکومت اولیاء الہی سے دور ہو کر تواقیت کی طرف چلی گئی اور پھر اس قدر دور ہوئے مسلمان حکومت الہی سے کہ حتی ذہنی طور پر بھی دور ہو گئی علمی طور پر دور ہو گئے و تعلیمات تو مکتب کے لحاظ سے بھی دور ہو گئے اور آج ہم اس افسوسناک تاریخ کا ایک حد میں واقع ہیں صدیوں سے اسلامی تاریخ جس میں حکومت الہی کا تصور مکمل طور پر نابود ہو گیا ہے وہ مادوم ہو گیا ہے اور تواقیت مسلمانوں کے اوپر صدیوں سے حکمران و حکم فرما ہیں اس موضوع کو قرآن سے دوبارہ سمجھنا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ مسلمان حکومت الہی کا نام سن رہے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے چونکہ ذہنی طور پر حکومت الہی سے اور مرکز نظام حدایت سے دور ہو چکے ہیں تمام طبقات علماء بھی اور پھر علماء کے بعد عوام بھی حکومت الہی سے دور ہو چکے ہیں اور غیر الہی حکومتوں کے اتنی عادی ہو چکے ہیں خوگر ہو چکے ہیں معنوس ہو گئے ہیں ہم کہ حکومت الہی اجنبی سا کلمہ لگتا ہے اجنبی سا لفظ لگتا ہے کہ آیا حکومت الہی نامی بھی کوئی نظام موجود ہے دنیا میں یا دین کے اندر یہ بہت ہی افسوسناک علمیہ ہے جو دین اسلام کے ساتھ رنما ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ افسوسناک جو تاریخ ہمیں قتل و غارت کے واقعات بتاتی ہے جو انسانیت پر ظلم ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں ان سے زیادہ افسوسناک یہ علمیہ ہے کہ بنیادیں دین کی فراموش ہو گئی ہیں اور نومن و بباز و نقفر و بباز کے ذابطے کے مطابق دین کا ایک مختصر سا حصہ بہتی محدود دین دین سمجھ کر اپنا لیا گیا ہے اور باقی سارا دین چھوڑ دیا گیا ہے ترک کر دیا گیا ہے اور باقی تمام مسائل و مشکلات و مسائب امت مسلمہ کے وہ اس جیز کے رہین منت ہیں بنیادی نکتہ یہ ہے اس مرکز و محور کی طرف لوٹنی کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے اہلِ بیت کی طرف رجوع کرنا ہے تعلیماتِ انبیاء کی طرف رجوع کرنا ہے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ان دو کا دامن تھام لو امت کو فرمایا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے تم ہرگز زلالت میں نہیں جو گے بٹکو گے نہیں اور اگر بٹک گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و عطرت کا دامن تم نے چھوڑ دیا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ آج شیعہ ہو یا سنی بغیر کسی فرقے جو مشکلات امتِ مسلمہ کو درپیش ہیں وہ قرآن و عطرت سے دوری کی وجہ سے ہیں نظامِ الٰہی سے دوری کا نتیجہ ہے اور ممکن نہیں ہے کہ یہ ان رہوں سے ٹھیک کر سکیں جو ابھی چاند راہیں جو مسلمانوں میں عموماً پیش کی جاتی ہیں جن کو تجربہ کر رہے ہیں حکومتِ الٰہی کے بارے میں چند آیات جو سابقہ اقوام اور سابقہ انبیاء نے قائم کی تھی ان کا تذکرہ مشہدہ کیا ہے آپ نے چند آیات باقی ہیں اس خصل کی ان میں سے ایک سورہ مبارکہ سعاد ہے اڑتیسوہ سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ سعاد سورہ مبارکہ سعاد آیہ بیس میں حضرتِ داوود کا ذکر ہے چند انبیاء کا و اقوام کا ذکر ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد اس مد نظر آیہ کریمہ میں حضرتِ داوود کا ذکر ہے رسول اللہ کو فرمان ہے آیہ سترہ میں اسبر علی ما یقولونہ آپ سبر کریں استقامت کریں لوگوں کے پراپوگنڈے کے اوپر رسول اللہ کے خلاف شدید پراپوگنڈا لوگوں کے اندر پھیلا دیا گیا تھا عجیب و غریب قسم کا تکلیف دے اور جو رسول اللہ کو بہت پریشان کرتا تھا یہ پراپوگنڈا تحمتیں بہتان اور جھوٹ کذب افترہ عجیب و غریب قسم کی منگڑھت باتیں بنا کر رسول اللہ کے طرف منصوب کرتے اور اسے عام لوگوں کے اندر پھیلا دیتے اور رسول اللہ جب یہ ساری باتیں سنتے تو بہت افسوس ہوتا ہے دل دکھتا تھا رسول اللہ کا بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالی نے تسلیعیں دی ہیں رسول اللہ کو کہ لا تحزن على ما یقولون جو کچھ یہ آپ کے بارے میں باتیں اڑاتے ہیں ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو گبرائی مت اور اللہ آپ کے ساتھ ہے استقامت دکھائیں آپ اسبر استقامت دکھائیں آپ علا ما یقولون جو کچھ آپ کے بارے میں پھیلاتے ہیں اور یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے رہبرِ الٰہی کے لیے کہ وہ کس حد تک لوگوں کے پروپوگنڈے کا کے مقابلے میں استقامت دکھا سکتا ہے ضعیف و کمزور لوگ بعض اوقات جسمانی تکلیف سہ لیتے ہیں لیکن زبانی پروپوگنڈے کو برداش نہیں کر سکتے اپنے خلاف اپنے خلاف اپنی ذات کے خلاف اپنے عمل کے خلاف اپنے خاندان کے خلاف اپنے عزیز و اقارب کے خلاف اور ترہ ترہ کی تکلیفیں جب انہیں پہنچائی جاتی ہیں یہاں پر وہ عزت بچانے کے لیے اکثر اپنا راستہ چھوڑ جاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو لوگوں کے پروپوگنڈے کے مقابلے میں استقامت دکھاتے ہیں اور اپنے راہ کو جاری رکھتے ہیں رسول اللہ کو ستاتے تھے حد درجہ جس پر خلاف انتالہ نے بار بار رسول اللہ کو تسالیاں دیں کہ آپ گبرائی مات اور اسی زمرے میں یہ بھی رسول اللہ کو بتایا جاتا کہ آپ سے پہلے کے انبیاء کو اس سے زیادہ ستایا گیا ہے انہیں بہت دکھ پہنچایا گیا ہے انہیں جسمانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی بہت ستایا گیا ہے اور آپ یاد کریں ہمارے عبد و ہمارے بندے داوود کو وہی داوود جن کا ذکر بارہا قرآن میں ہے اور ہمارے بحث میں بھی آیا ہے وہی داوود ہیں جنہوں نے تعلوت کی سربرائی میں جا کر جالوت کو قتل کیا تھا اور وہی داوود جنہیں خدا نے حکومت دی اور جن کے حکومت کا بھی ذکر ہے اور جن کو خدا من تعالیٰ نے بہت سارے موجزے دیئے اور بہت طاقت و قوت اتا کی اور وہ بہت حلیم تھے بہت بردبار و باوقار شخصیت تھے حضرت داوود انہا سخرنالجبال معاہو ہم نے پہاڑوں کو مسخر قرار دیا یسبحنا بالعشی والعشراق حضرت داوود صبح شام جب خدا کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی حضرت داوود کے ساتھ مل کر خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے و تیرہ محشورتن کلن لہو عواب اور پرندے بھی ان کے ساتھ آ جاتے مل جاتے اور وہ بھی تسبیح خدا و حمد خدا حضرت داوود کے ساتھ مل کر انجام دیتے و شددنا ملکہو اور ہم نے حکومت داوود کو بہت مضبوط بنا دیا انتائی محکم و مستحکم حکومت حضرت داوود کی بن گئی و آتیناہ الحکمہ و فصل الخطاب اور ہم نے داوود کو حکمت اور فیصلکن خطاب و فیصلکن تعلیم ہم نے و مطالب حضرت داوود کو بتا دیئے کہ جس کی وجہ سے انہیں کوئی الجن اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی امور حکومت میں اور لوگوں کی ہدایت کے بارے میں پھر اس کے بعد و حال آتا کا نبع الخصم از تصورو المحراب یعنی کچھ لوگ آئے دیوار پھلان کر حضرت داوود کے پاس آگئے اور آ کر وارد ہوئے حضرت داوود انہیں دیکھ کر پریشان ہوئے کہ یہ کون ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں حملہ ور ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہ ہم آپ پر حملہ ور نہیں ہیں بلکہ ہم ایک مسئلہ مقدمہ لے کر آئے ہیں کیس لے کر آئے ہیں آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں اس آئے شریفہ میں سورہ بیس میں ہیں آئے بیس سورہ سعاد میں ہیں وَشَدَدْنَ مُلْكَهُ ہم نے ملک وحکومت اور سلطنت داوود کو بہت مضبوط کر دیا بہت ہی مضبوط حکومت تھی جس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا اور پھر ان کے بعد ان کے فرزن حضرت سلیمان کو خدا ونطالہ نے اس سے زیادہ وسیطر حکومت اتا فرمائیں سورہ سعاد میں آیا چھبیس میں ہیں حضرت داوود ہی کا ماجرہ ہے چند آیات گزر کے آیا چھبیس میں ہیں یا داوودو اِنَّ جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ اے داوود ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے حاکم بنایا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقْ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو حکومت کرو حق کے ساتھ حکومت حق قائم کرنی ہے نہ حکومت حکومت حق قائم کرنی ہے اور ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا آپ ہماری طرف سے خلیفہ ہیں زمین پر یا داوودو اِنَّ جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اس آیہ میں بھی وضاحت ہے کہ حاکم بنانا خدا کا کام ہے داوود کو بھی اللہ نے حاکم بنایا تھا لوگوں کی رائے سے داوود حاکم نہیں بنے اور نہ بن سکتے ہیں وَلَا تَتَّبِي الْحَوَىٰ اور آپ خواہشات کی پیروی نہ کرنا داوود کو فرمایا کہ آپ نے حق کی حکومت قائم کرنی ہے خواہشات کی اتباہ و پیروی نہیں کرنی چونکہ خواہشات انسان کو خدا کی رہ سے بھٹکا دیتی ہیں ہٹا دیتی ہیں جو خواہشات کے پیروکار بن جاتے ہیں خواہشات کے پجاری یہ عموماً خدا کی رہ سے ہٹ جاتے ہیں اور قیامت کو بھول جاتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں حساب و کتاب کو بھول جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے اندر تغیانی پیدا ہوتی ہے نافرمانی پیدا ہوتی ہے اور یہ زمین کے اوپر فساد شروع کر دیتے ہیں پس حضرت داوود کو خدا کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے اور آپ نے حق کی حکومت قائم کرنی ہے سورہ ساد میں ہی آیاب پینتیس میں فرزند جناب داوود حضرت سلیمان کا ذکر آتا ہے ابھی حضرت سلیمان خدا ون تبارک و تعالی کی بارگامی چونکہ حضرت سلیمان کو خدا ون تبارک و تعالی نے بہت وسیح حکومت داوود سے بھی زیادہ وسیطر و محکم و مضبوط حکومت اتا کی تھی اور حضرت سلیمان کے مختلف واقعات قرآن میں درج ہیں جن میں سے مشہور وہ تخت بلکیس کا واقعہ ہے تخت سنعہ کہ حضرت سلیمان چونکہ پرندے بھی حضرت سلیمان کے حکم کے تحت مسخر تھے تمام حیوانات اور جنات تمام مخلوقات حضرت سلیمان کے تابع فرمان تھے اور حضرت سلیمان نے سب کی معموریت لگائی تھی اور ان سے روزانہ پوچھتے تھے کہ انہوں نے دن بار جو حضرت سلیمان نے ان کی معموریت لگائی وہ انجام دیا یا نہیں ہدھد نظر نہیں آیا عامتہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ہدھد وہی پرندہ تھا ہدھد نظر نہیں آیا بعض لوگوں نے ایک دو افراد کے مطابق ہدھد ایک فرد کا نام تھا ایک شخص تھا لیکن اکثر روایات میں بھی ہدھد پرندہ ہی ذکر کیا گیا اور لغت میں بھی ہدھد پرندے کو کہتے ہیں ہدھد نظر نہیں آیا اور حضرت سلیمان نے اسے پوچھا کہ کیوں غیرازر ہے ہدھد اگر اس کے پاس کوئی عذر موجود ہوا جواز ہوا غیرازری کا پھر تو معاف کر دوں گا لیکن اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہوا اور کوئی جواز نہ ہوا اسے میں سخت سزا دوں گا عبرتناک سزا دوں گا ہدھد کو اور اتنے میں ہدھد پہنچایا اور اس نے اپنی غیرازری کی وجہ یہ بتائی کہ میں نے ایک سرزمین دیکھی اور اس کی اوپر حکمران و حاکم ایک عورت ہے اور ان کا طرز و طریقہ غیر الہی ہے غیر الہی طریقے سے حکومت کر رہے ہیں تاغوتی حکومت ہے حضرت سلیمان نے فوراً ہدھد ہی کے ذریعے پیغام بیجا کہ جلدی جا کر اسے یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ فوراً تسلیم ہو جائیں اگر تسلیم نہیں ہوتے تو پھر ہمارے حملے کے لئے تیار ہو جائیں حضرت سلیمان کا پیغام پہنچا ان کے پاس اس عورت نے جو سنعہ کی مالکہ سبا کی ملکہ سبا اس نے اپنی کابینہ سے یا اپنی حکومتی اہلکاروں سے مشورہ کیا کہ اس طرح کے ایک بڑے سلطان کا بڑے بادشاہ کا خط آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم تاغوتی سلسلہ ختم کر کے الہی حکومت کے تابع ہو جاؤ آپ کا کیا مشورہ ہے حکومتی اہلکاروں نے جواب دیا کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے اپنا دفاع کرنا چاہیے لیکن وہ ملکہ سبا اس نے کہا مجھے اس خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت طاقتور حکمران ہیں اس کے سام مقابلہ کہ ہم میں سکت نہیں ہیں بہتر ہے کہ ہم تسلیم ہو جائیں اور اسی ماجرہ میں حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے اور اپنے اہلکاروں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں پر حاضر کرے وہاں پر ایک افریت نے کہا کہ میں حاضر کرتا ہوں فوراں اس سے پہلے کہ آپ جگہ سے اٹھے میں اس تخت کو حاضر کرتا ہوں لیکن ایک اور انسان وہاں موجود تھا عاصف عاصف ابن برخیہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس علم کتاب تھا انہوں نے کہا کہ آپ اس سے پہلے کہ پلک جبگے میں تخت کو حاضر کر دیتا ہوں اور یہی کام کیا انہوں نے حضرت سلیمان کی پلک جبگنے سے پہلے تخت حاضر ہو گیا اس طرح کی طاقت خدا ون تبارک وطالہ نے علمی و سیاسی و اجتماعی قوت حضرت سلیمان کو عطا کی تھی حضرت سلیمان نے خدا ون تبارک وطالہ کی بارگاہ میں دعا کی قال آیہ پینتیس میں ہے قال رب غفر لی و حب لی ملکن اے خدایہ مجھے معاف کر میری مغفرت فرما میری لغزشوں و کوتہیوں سے درگزر فرما و حب لی ملکن اور مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی کہ ایسی حکومت میرے بعد بھی کوئی نہ بنا سکے اس طرح کے حکومت مجھے عطا فرما انک انت الوحاب تو عطا کرنے والا ہے تیری ذات عطا کرنے والی ہے تیرے پاس کمی نہیں ہے کمزوری نہیں ہے کوتہی نہیں ہے مجھے اس طرح کے حکومت عطا فرما اور خداون تبارک و تعالیٰ نے وہی حکومت عطا کی فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيَاح جائے عطا ہو جائے تو نہ صرف یہ انسانوں پر غلبہ پا سکتے ہیں بلکہ ہماوں پر پہاڑوں پر کائنات پر افلاق پر بھی قبضہ پا سکتے ہیں ان کو بھی تسخیر کر سکتے ہیں چونکہ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان و انسانوں کے حکومت ہو سکتی ہے اس طرح سے فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيَاح تَجْرِبِ عَمْرِهِ ہم نے ان کے سامنے ہواوں کو مسخر قرار دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی رُخَعَنْ حَيْسُ عَصَابَ وَشَّيَاطِينَ قُلَّ بَنَائِنْ وَغَوَّاسِ وَآخِرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ حَازَ عَطَعُنَا فَمْنُنْ اوْ اَمْسِقِ اور شیطان جنی شیعاتین حکومت ہی شیعاتین کو مغلوب کر سکتی ہے ورنہ انفرادی طور پر انسان شیعاتین کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس وقت زمین بھری ہو یہ شیعاتین سے امریکہ شیطان اکبر ہے اور مغربی دنیا شیعاتین ہیں عرب دنیا حکمران عرب سارے شیعاتین ہیں شرق و غرب میں شیعاتین ہیں آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں ہر طرف شیعاتین ان شیعاتین پر کیسے غلبہ پایا جا سکتا ہے ان شیعاتین سے بھاگنے سے بھی انسان نجات نہیں پا سکتا جہاں بھاگ کے جائیں گے پھر شیطان کے دامن میں ہیں ان شیعاتین سے مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی طاقتور حکومت ہو جو ان شیعاتین کو سرکوب کرے جسرہ حضرت سلیمان نے تمام شیطانی طاقتوں کو سرکوب کر دیا اور اپنا تابع فرمان بنا لیا حازہ اطاؤنا فمنون و او امسک بغیر حساب و انہ لہو اندنا لزلفا و حسنو معاب پھر اس کے بعد انبیاء دیگر کا ذکر ہے سورہ مبارکہ جاسیہ میں سورہ جاسیہ پنتالیسوہ سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ جاسیہ آیہ سولہ میں البتہ یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے تکراری مضمون ہے بنی اسرائیل کی حکومت کے بارے میں چونکہ حضرت سلیمان بھی بنی اسرائیل میں سے تھے حضرت داود بنی اسرائیل میں سے تعلوت بنی اسرائیل میں سے تھے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے یہ سارے بنی اسرائیل ہی کا سلسلہ تھا حضرت یوسف بنی اسرائیل میں سے تھے بنی اسرائیل ایک مفصل تاریخ ہے ان کی اور سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر محبوس ہوئے ہیں جن کا ذکر آیا ہے اور جیسا پہلے ارز کیا تھا کہ اس ملت نے اس قوم نہیں اونچ نیچ بہت دیکھی ہے عزت بھی دیکھی ہے اور زلت بھی دیکھی ہے برتری بھی دیکھی ہے وہ محکومی اور غلامی بھی دیکھی ہے سورہ مبارکہ جاسیہ میں ہیں آیا سولہ میں وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی آسمانی منشور بھی عطا کیا اور انہیں ہم نے حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا بْطَيِّبَاتِ اور ہم نے پاکیزہ رزق بھی انہیں دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے عالمین پر ان کو برتری بھی عطا کی ہے پہلے بھی بہرہ ذکر ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کئی حوالوں سے غالب رہے ہیں صدیوں تک بنی اسرائیل کا غلبہ رہا البتہ یقصان نہ متواتر وہ مسلسل نہیں رہا یہ غلبہ بعض ایام میں و بعض صدیوں میں یہ غالب رہتے پھر سست پڑ جاتے رائے خدا کو چھوڑ دیتے شکست کھا جاتے پھر ان کے اندر کوئی رہبر الہی مبعوس ہوتا وہ آ کر ان کو پھر نجات دیتا جس طرح اسیر ہو گئے تھے یہ مصر کے اندر اسیر فرعون ہو گئے اولاد یعقوب حضرت یوسف کی حکومت قائم ہوئی حضرت یوسف کی حکومت میں بنی اسرائیل کو بہت کھلی چھوٹی ملی انہوں نے فساد شروع کر دیا اور بجائے اس کے حضرت یوسف کا سرمایہ وہ حضرت یوسف کا ترکہ محفوظ رکھتے جس طرح رسول اللہ کے بعد بعض لوگوں نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دیا اور کھانے پینے میں لگ گئے عیش و عیاشی میں مشغول ہو گئے جس وجہ سے حکومت بنومیہ کے ہاتھ جا لگی یہی کام ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت یوسف نے مصر میں حکومت قائم کی مصر نئی سرزمین تھی بنی اسرائیل کا اپنا آبائی وطن نہیں تھا مہاجر تھے ہجرت کر کے گئے اور ہجرت بھی اس طرح سے ہوئی کہ حضرت یوسف اسیر ہو کر وہاں فروخت کر دئیے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی پھر بھائی بھی آگئے والدین بھی آگئے اور اس طرح بنی اسرائیل وہاں منتقل ہو گئے یعنی یعقوب و اولاد یعقوب ان کی قبیلے بارہ قبیلے مصر میں پیدا ہوئے لیکن آہستہ آہستہ یہ قبائل منحرف ہو گئے گمراہ ہو گئے اور راہِ الہی کو چھوڑ دیا حضرت یوسف کا طور طریقہ ترک کر دیا انہوں نے اور فرعون کے غلام بن گئے اسیر ہو گئے فرعون کے پھر حضرت موسیٰ ان کے اندر مبعوس ہوئے حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دی حضرت موسیٰ کے نجات دینے کے بعد پھر یہ گریفتار ہوئے پھر انہوں نے الہی راستہ ترک کر دیا بہت نشیب و فراز ہیں بنی اسرائیل کی زندگی کے اندر اس لئے خداون تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو آپ کے ہم نے آپ کو کتاب بھی دی حکومت بھی دی نبوت بھی دی اور پاکیزہ رزق بھی دیا اور آپ کو عالمین کے اوپر ہم نے برتری و فضیلت بھی عطا کی ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ 124 میں اس کو احمدن آخری اس فصل کی آخری آیہت کے طور پر رکھا ہوا تھا کہ سورہ مبارکہ بقرہ اس فصل کے حسنی اختتام کے لئے حضرت ابراہیم کے بارے میں پہلے آیات گزری ہیں جس میں خدا ون تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے بہت سری دعائیں طلب کی ہیں ذریعت سالحہ طلب کی ہے امت مسلمہ طلب کی ہے آخر زمان میں ایک رسول طلب کیا ہے جتنی بھی بنیادیں ہیں یہ سب حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں ہیں حضرت ابراہیم اپنی ذات کے لئے وہ اپنی خواہشات کے لئے کچھ طلب نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نسلوں کے لئے اپنی ذریعت کے لئے مسلمانوں کے لئے دین خدا کے لئے اور وہ بھی آئندہ صدیوں کے لئے خدا سے دعائیں مانگی اور انہی دعاوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی عظیم مقام عطا کیا اور حضرت ابراہیم کے بعد اولاد ابراہیم میں بنی اسرائیل بھی ابراہیم کی اولاد ہیں ورسول اللہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اسماعیل و اسحاق دو فرزن ہیں ایک سے بنی اسرائیل شروع ہوئے ہیں نسل بنی اسرائیل اور ایک سے رسول اللہ و اہل بیت اتحار ہیں آیہ ایک سو بائیس میں ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمت اللہ انعمت علیکم و انی فضلت علی العالمین اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے نسل اسرائیل یاد کرو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ انعمت علیکم جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں و انی فضلت اور یاد کرو کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین پر تمام دنیا کے اوپر برتری عطا کی ہے غلبہ عطا کی ہے جس طرح آج شیعتین کا غلبہ ہے پوری دنیا پر اور مسلمان محکوم ہیں ایک زمانے میں الٹ تھا الہی نظام غالب تھا اور شیطان محکوم تھے سارے اور بنی اسرائیل کو قرآن آپ اپنی تاریخی برتری و تاریخی عظمت تمام کائنات کے اوپر تمام دنیا کے اوپر اس کو یاد کرو ذہن میں رکھو آپ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِ نَفْسٌ اَن نَفْسٍ شَيَّا چونکہ بنی اسرائیل اتنے غلبے و عظمت کے بعد زمانہ رسول اللہ میں گمراہ ترین قوم میں تبدیل ہو چکے تھے سب سے زیادہ گمراہ تھے یہ انبیاء کی اولاد تھے سید تھے سارے چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسحاق تھے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے یہ سب نبی تھے اور یہ نبیوں کی اولاد تھی بنی اسرائیل ظاہر جن کے سلسلہ نصب میں نبی ہیں یہ اپنے زمانے کے سید تھے سارے اور سید جب گمراہ ہو جائیں وہ اودم مچائیں جب فتنہ و فساد برپا کریں سب سے زیادہ اودم مچاتے ہیں فتنہ مچاتے ہیں قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ تم تو ماضی میں اس طرح کا ایک درخشان و عالی و باعظمت ماضی رکھتے تھے تم آج کیوں گمراہ کے راستے پہ چال پڑے ہو آج کیوں دشمن دین بن گئے ہو تم اور ہر گمراہ ہی میں یہود امامت کر رہے ہوتے تھے رسول اللہ کے خلاف جو کام بھی ہوتا یہود پیش پیش ہوتے اس لئے انہیں درائی جا رہا ہے آج اولاد رسول یہ اولاد رسول اللہ سب سے زیادہ دین کے خلاف ہیں بعض علاقوں کے اندر یہ ہیں اس وقت سپاہ صحابہ میں ہیں سید واقعا اب مشہور جیسے سب سید ہیں سپاہ صحابہ میں دشمن اہل بیت ناصبی حقیقت موجود ہیں حتی خود جو بعض شیعہ ہیں نام نحاد شیعہ اور گمراہی کے امام فساد کے امام ہیں سید ہیں گویا یہ خطاب ان کو ہے کہ آپ اولاد رسول سے ہو اولاد انبیاء سے ہو اور کیا کر کے رہے ہو تقوی اختیار کرو اس دن سے ڈر ہو جس دن کوئی جان کسی جان کے بدلے کام نہیں آئے گی جس دن تم پھنس جاؤگے اسیر ہو جاؤگے گریفتار عذاب ہو جاؤگے اور تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا وَلَا يُقْبَلُ مِنْحَ عَدْلٌ اور معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا یہاں تو آپ فون کروا لیتے اتھانے میں جیل میں اور آزاد ہو جاتے ہو یا رشوت دے کے آزاد ہو جائے قیامت کے نظام میں معاوضہ شامل نہیں ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی تمہارے حاکمیں مجرموں کے حاکمیں قیامت کے دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنصَرُون اور کوئی تمہاری اس دن کے عذاب سے بچو تم خوب اس کے بعد وَإِذِبْتَلَى عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم کو خدا ون تبارک پتہ اللہ نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا جس طرح اشارہ ہوا تھا اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل اللہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آرز کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو خدا ون تبارک وطالہ نے کچھ مراحل سے گزارا اور پھر امامت و نبوت و رہبری کے درجے تک پہنچایا جنہوں نے ایک ملت کو نجات اتا کی اسیری و محکومی اور غلامی سے اس سے پہلے یہی ماجرہ حضرت خدا ون تبارک وطالہ نے انہیں امامت حکومت قیادت و رہبری امت کی و انسانوں کی عطا فرمائی اور اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ یہ میری ذریت میں بھی ہو یہ امامت یعنی جاری رہے یہ سلسلہ یہ کہ مجھ سے شروع اور مجھ پر ختم ہو جائے اس لیے کہ یہ ضرورت تمام انسانیت کی ہے تمام بشریت کی ضرورت ہے ہر بشر قیامت تک آنے والا امامت کا محتاج و رہبری کا محتاج ہے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشوں میں ڈالا جن آزمائشوں میں حضرت ابراہیم پورے اترے ان آزمائشوں میں مختلف آزمائشیں تھی جس طرح اشارہ ہوا پہلے بھی آغاز میں نوجوانی میں حضرت ابراہیم کو جو گرم یسر آیا یتیم تھے حضرت ابراہیم بھی یہ بھی ذہن میں رکھیں جس طرح رسول اللہ یتیم تھے حضرت ابراہیم بھی بچمن میں شیر خارگی میں یا اس سے کچھ اگلی عمر میں بہت ہی ابتدائی عمر میں یتیم ہو گئے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی اور حضرت ابراہیم کی قفالت کرنے والے آذر تھے جن کا قرآن نے نام آذر رکھا اور ان کو اب کہا ہے اہل سنت کہتے ہیں اب کا مطلب والد ہے لیکن علماء امامیاں کہتے ہیں نہ والد نہیں تھے یا چچا تھے یا نہ کوئی معزز آدمی تھا بڑا اس وقت یتیم پرور اور لیکن بہت پرست گمراہ فکری اعتقادی لحاظ سے گمراہ تھا لیکن یتیم کو پال رہا تھا یتیم کی پرورش کر رہا تھا ویل فیر کا کام بہت اچھا کرتا تھا لیکن عقیدے کے لحاظ سے گمراہ تھا بت بناتا بھی تھا اور بت سازی کے کارخانے کا مالک تھا یا سرپرست تھا مینجر تھا یہ آزر جس فیکٹی میں بت بنتے تھے وہاں ماہرین بیٹھے ہوئے تھے سنگ تراش سارا دن پہاڑوں سے مزدور پتھر لاتے بڑے بڑے اچھے خوبصورت پتھر اور اس کے کارخانے میں کاریگار بیٹھے ہوئے سارا دن بت بناتے تھے اور یہ بت بعد میں بیچے جاتے بڑے مہنگے داموں یہ بت فروخت ہوتے لوگ انہیں خرید کے لے جاتے اور گھروں میں نصب کرتے ان کو خدا مانتے اور مقرب خدا یا ایسے بتوں کو نشانیاں سمجھتے کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا کا قرب حاصل کرتے یہ شفی ہیں ہمارے اللہ کے پاس یا یہ خود خدا ہیں یا خدا کے پاس ہماری شفاعت کریں گے باہر کے مکتب شرک ایک بڑا رہنما تھا آذر اور حضرت ابراہیم اس کے گھر میں تھے حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر چلے گے شیر خارگی میں دودھ بیتی عمر میں ہی اور حضرت ابراہیم بھی اسی عمر میں منتقل ہو گئے فرعون کے لئے سلوات پڑھئے جاگ کے سنیں کہ کہاں سلوات پڑھنی ہے کہاں نہیں پڑھنی ہے سوئی ہوئے لوگ ہوتے ہیں مسائب میں نعرہ لگا دیتے ہیں وہ فضائل پہ رو پڑھتے ہیں جو سوئی ہوتے ہیں جاگتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں جلتا کہ مجلس کہاں پہنچی ہے حضرت ابراہیم بھی یتینی میں اس آزمائش میں یہ پہلی آزمائش تھی اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے کہ خدا ون تبارک وطاللہ نے عظیم رہبروں کو یتیموں میں سے چنا ہیں ہمارے عمو منجسر علی نے فرمایا کہ نعمتیں تمہیں بدمست نہ کریں اور محرومیتیں تمہیں بدبخت نہ کریں ہمارے یتیم بدبخت ہو جاتا ہے یتیم نامی بدبختی کا جبکہ قرآن مجید نے یتیموں کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو اس عوج پہ 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 حضرت موسی یتیم حضرت ابراہیم یتیم رسول اللہ یتیم اور بہت سرے اور عظیم ہستیاں یتیمی سے ان کی تربیت ہوئی نظام الہی میں اور امامت اور رہبری اور قیادت بے نظیر کردار تاریخی کردار بن گئے جنہوں نے تاریخ بنائی و تاریخ سازی کی حضرت ابراہیم کو سرپرستی نصیب ہوئی گمراہ انسان کی جو نرم دل کا نرم تھا خدمت خلق یعنی انسانیت کے حوالے سے یتیموں پر رحم کھانے والا تھا لیکن خدا شناس نہیں تھا ویل فیر کے لئے اس میں جذبہ تھا کہ یتیموں کو بیواؤں کو راشن دیا جائے لیکن خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں تھا معرفت نہیں تھی اللہ کی اس کو جاہل تھا نادان تھا بتگر بتفروش و بتپرست اس قسم کے انسان کے گھر میں رہ کر عزت ابراہیم کا ابراہیم بننا اور پھر اس واقعہ کا قرآن میں آنا یہ رہنمائی ہے ہدایت ہے اس کے اندر کہ بعض وقت محرومی انسان کو بدبختی کی راہ پہ نہیں لے جاتی بلکہ سعادت کی راہ پہ لے جاتی ہے محرومی اگر انسان اس کو صحیح پہلو سے دیکھے کتنی محرومیتیں ایسی سعادت تک مہنچا دیتی ہیں خدا ون تبارک وطالہ نے جس طبیب کا طریقہ ایک کار ہوتا ہے طبیب علاج کرتا ہے ایک علاج کا طریقہ یہ ہے کہ دوائیں دے کے میڈیسن دے کے انجیکشن لگا کے بیماری ٹھیک کر دیتا ہے اور کچھ مشکلات طبیب ٹھیک کرتا ہے پرہیز کروا کے محروم رکھ کے کہ تم نے یہ کچھ نہیں لینا یہ نہیں کھانا تاکہ ان چیزوں سے دور رہ کر تم صحت مند ہو جاؤ تندرستی تمہیں نصیب ہو جائے عزیزان ہر محرومی بدبختی نہیں ہوتی اگر ہمیں اس کا راز پتا جال جائے بعض محرومیتیں انسان کو کسی اعلی مقصد تک کنشانے کے لیے فارز کریں مالی طور پر محروم ہیں فقیر ہیں آپ فقیر ہیں تو گدا نہ بنیں گدائی بدبختی ہے کوئی فقیر گدا نہ بنے فقیر ہونے میں عیب نہیں ہے فقر بدبختی کا نام نہیں ہے گدائی بدبختی کا نام ہے گدا نہ بنے خوددار بنے فقر میں بھی خوددار بنے اگر فقیر ہو کر عفیف رہے اگر فقر کے ساتھ آپ نے عفت کو بھی جوڑ دیا تو یقین جان لیں کہ خدا وان تبارک پتہ اللہ آپ کو بہت عالی مقام تک عطا فرمائے گا اور جن لوگوں کے پاس مال و سروت و دولت ہے شاید ان سے بالتر مقام اللہ تعالی آپ کو دے شرط اس کی یہ ہے کہ فقیر انے کے ساتھ افیف بھی رہو بائفت رہو بدبختی نہ بدبخت نہ بنو اور اپنے فقر کو اپنی رسوائی کا ذریعہ نہ بنو بے شخصیت نہ بنو اپنے آپ کو زائع مت کرو اپنی یہی محرومیت یہی یتیمی آپ کو بہت عالی منزلوں تک پہنچا سکتی ہے اس کا مطلب یہ کہ خدا ون تبار اللہ نے اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا ہے تو یقیناً خدا نے کسی حکمت کے تحت آپ کے لئے ایک راستہ بھی کھولا ہے اس کی تلاش میں رہو ایک سایہ بنایا ہے اٹھانے سے پہلے پہلے خدا سایہ بناتا ہے پھر اٹھاتا ہے یتیم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم صرف روتے ہیں اس سایہ کے لئے جو اٹھ گیا ہے لیکن اس طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ سایہ اٹھانے سے پہلے خدا نے سایہ بنایا ہے قرآن کا ایک فرمولہ ہے ہم کوئی آیت اپنی نہیں اٹھاتے کوئی نشانی اپنی نہیں اٹھاتے یا اس کو لوگوں کے نگاہوں سے اوجل نہیں کرتے جب تک ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر نہ آئیں اس وقت تک ہم کوئی سایہ اٹھاتے نہیں ذہن میں رکھیں اب ہمارے سار سے بہت سار سائے اٹھے ہیں لیکن خدا نے جو سائے اٹھائے ہیں ان کے متبادل خدا نے سائے بنائے بھی ہیں جن کی ہمیں پہچان نہیں ہے ہمیں یاد ہے کہ جب شہدہ جنگ میں ایران اراک جنگ میں اور زمانہ جنگ میں آئے روز شہدہ کی لاشیں آتی تھی اور تھوڑی نہیں آتی تھی بہت زیادہ ہر دن ہر روز دس شہدہ بیس شہدہ سو شہدہ اور بساؤ کا تو اس سے بھی زیادہ تعداد پہن جاتی تھی ایک ایک دن میں کئی کئی سو شہدہ کے جنازے اٹھتے تھے ان میں بہتی کڑیل جوان بڑے گبرو جوان بڑے خوبصورت جوان ہر طرح کا زندگی کا کردار ان کے اندر موجود ہوتا تھا بعض صاحب اولاد ان میں سے ہوتے تھے اور ایک شہید جب وہ شہید ہوا اور اس کا جنازہ قم حرم معصومہ میں لائے گیا تو اس کے چھوٹے سے بچے نے وہاں اپنے باپ کے جنازے پر تقریر کی اور تقریر کر کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ گبرانا نہیں آپ توجہ کریں کہ باپ اس کا شہید ہوا ہے اور وہ بہت بڑا کمانڈر تھا اس کا باپ پورے ایک لشکر کا کمانڈر تھا جو شہید ہو گیا اس کے بیٹے نے تقریر کی چھوٹا سا بچہ اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ گبرانا نہیں جنگ سے جی نہیں چرانا تھک نہیں جانا میں آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ مجھے یتیم سمجھ کر مجھے تسلیع دیں میرے بارے میں پریشان نہ ہونا کیونکہ میں احساس یتیمی نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کہا اس لیے کہ خدا ون تبار اللہ نے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا ہے شہید ہو گیا ہے اور اس کو ایک عالی مقام و منزل نصیب ہوئی ہے اور میرے لیے اس سے بہتر سایہ امام خمینی کی امامت کا و قیادت کا میرے سر کے اوپر قائم ہے اور جب تک زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے اللہ سر ہے زندہ ہے زندہ ہے اللہ عنہ صلی اللہ وآلہ 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 انسان قرآن میں ذکر کیا گیا کہ انسان کفور ہے کفور یعنی منکر شاکر نہیں ہے شکور نہیں ہے قلیل من عبادی شکور وہ تھوڑے بندے اللہ کے شکور ہیں اکثر کفور ہیں یعنی منکر انکاری ہیں اکثر انکاری ہیں اس کی ایک مثال میں سادہ سی مثال لیتا ہوں آپ اس کے طرف توجہ فرمائیں خدا وآلہ نے انسان کو کئی دانت عطا گئے ہیں مشہور ہے بتیس ہیں اب اوپر نیچے ہوتے ہیں شاید پورے بتیس کسی کے بھی نہ ہو ان میں سے ایک دانت دکھ جاتا ہے ایک دانت میں درد ہوتا ہے اور باقی تیس دانت سارے ٹھیک ہوتے ہیں اب جس کے تیس دانت ٹھیک ہیں اسے تیس دانتوں کی ٹھیک ہونے کا شاکر ہونا چاہیے لیکن وہ تیس دانتوں کا نام نہیں لیتا جو ٹھیک ہیں صرف اس ایک دانت پہ روتا ہے جو خراب ہے جس میں درد ہے ہونا کیا چاہیے تھا کہ تیس دانتوں میں سے اگر پندرہ درد کر رہے ہیں پندرہ ٹھیک ہیں پھر انسان کو رونا چاہیے چونکہ آدھے دانت خراب ہیں تیس ٹھیک ہیں ایک خراب ہے لیکن وہ تیس بھی بھول جاتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں آج تک شکر نہیں کیا کہ اے اللہ میرے تیس دانت تو نے بنائے اور یہ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ لیکن ایک دانت درد کرتا ہے انسان شاکی ہو جاتا ہے وہ شکوا کرتا ہے بارگاہ خدا یہی آل ہے ہم سے خدا ایک نعمت چھن لیتا ہے وہ ہزار نعمتیں اس کے بدلے میں ہمیں عطا کرتا ہے ہم نعمت شناس نہیں ہیں اس لیے شاکر ہونے کے بجائے کفور بن جاتے ہیں انکاری ہو جاتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کو چونکہ درک نہیں کرتے جو سایہ اٹھا ہے صرف اسی کے فراق میں بیٹھے رہتے ہیں کتنی ماں ہیں ان کے بچے بیس سال تیس سال ہوئے فوت ہو گئے ہیں ابھی تک روتی رہتی ہیں اور گیرہ بچے اٹھے اٹھے اس کے موجود ہیں ان کی طرف اس کو توجہ نہیں ہے ان پر شکر نہیں کرتی خدا وان تبارک وطالہ عزیزان بعض وقت ایک سایہ اٹھتا ہے خدا کئی سائے انسان کے سر پر قائم کرتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور اس کے وجہے ہم بدبختی کو اختیار کر لیتے ہیں حضرت ابراہیم کی پہلی آزمائش یہ تھی کہ یتیم ہو گئے دوسری آزمائش یہ ہوئی کہ انتہائی نافہم انسان کے سر پرستی نصیب ہوئی انتہائی نافہم انسان جس کو حضرت ابراہیم بچپن سے سمجھاتے تھے حضرت ابراہیم چھوٹے سے بچے تھے آذر بڑا بڑی شخصیت تھا قرحانہ بھی چلا رہا تھا حکومتی عدہ بھی تھا حکومت کا مذہبی امور اس کے پاس تھے یعنی بڑھ پرستی کا حکومت کا شعبہ آذر وزیر تھا حکومت کا اور بڑھ بیچتا بھی تھا بڑھ پرستش بھی کرواتا تھا اور بہت سارے اور کام تھے ویلفیر کا کام بڑا اچھا کرتا تھا یتیموں کی بیواؤں کی خدمت نکہ داری کرتا تھا لیکن دشمن خدا نافہم مشرق اور شرک کی تعلیم دیتا تھا گار میں ہمیشہ حضرت ابراہیم اور آذر میں ہمیشہ آپس میں یہ بات چیت رہتی تھی اختلاف رہتا تھا حضرت ابراہیم روزانہ اطراز کرتے اس پر کہ یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیا گھڑ رہے ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو یہ کیا فائدہ دیتے ہیں تمہیں چھوٹا بچہ بڑے کو بڑے کو سمجھا رہا ہے یہ دوسری آزمائش تھی کہ حضرت ابراہیم آبا کی اندی تقلید نہیں کی ہم اگلی فاصل میں اس موضوع کی طرف آئیں گے آبا کی اندی تقلید انسان کو گمراہ کر دیتی ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں اگر حضرت ابراہیم یہ کہتے میں بھی اپنے بڑے کو اپنے آب کو بط پوچھتا دیکھتا رہا ہوں تو پھر میں آبائی طریقے کو جاری رکھوں آبائی طریقہ تو آذر کا طریقہ ہے توجہ فرمائیں حضرت ابراہیم بچپن سے الہی راہ پر ہیں اور یہ اب آبائی راہ پر ہیں حضرت ابراہیم نے آبائی راستہ نہیں اپنایا الہی راستہ اپنایا ہے یہ دوسری آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی اور آسان نہیں ہے جس گھر کے اندر ماں باپ آبائی ہوں اور بچہ الہی پیدا ہو جائے ہیں ایسے گھر اکا دکا نمونے آج بھی موجود ہوتے ہیں بعض اوقات کہ بچہ الہی راہ پر ہے اور ماں باپ آبائی راہ پر ہیں یہ شیطانی راہ پر ہیں ہیں ایسے بچے ایک بہتی مومن آدمی وہ بتا رہے تھے کہ ان کے بچے نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ مومن کہہ رہے تھے میں نے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اللہ کو مان ہماری ناک نہ کاٹ تو دین کی طرف مت جا ہم معاشرے میں بدنام ہو جائیں گے ہماری عزت ہے معاشرے کے اندر اور تیرے مدرسے میں جانے سے ہماری معاشرتی ویلیو ساری خراب ہو جائے گی یہ بالکل ابراہیم اور آزر والا ماجرہ بچہ بیٹا کہہ رہے ہیں میں ادھر جانا چاہتا ہوں باپ آتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا کو مان اور اللہ کی طرف نہ جا اللہ کو مان اور اللہ سے دور ہو باغ اللہ سے اللہ کو مان کے اکہ دو کا نمونے ہوتے ہیں اس طرح کے اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے اس آزمائش میں اگر انسان پورا اترے الہی راہ میں آبائی راستے جب آ جائیں حائل ہو جائیں ان آبائی راستوں کو پھلانگنا عبور کرنا اور اپنے الہی راستے کو جاری رکھنا یہ ابراہیمی سیرت کا نام ہے اور یہ بصیرت ہے اعلیٰ حضرت ابراہیم کی نوجوانی میں بچپن میں اتنی اعلیٰ بصیرت ہے حضرت ابراہیم کی کہ ایک دن کے لیے بت پرستی کی طرف مائل نہیں ہوئے بت گری کی طرف بت اچھا نہیں لگا حضرت ابراہیم کو عزیزان آپ کے آنکھوں کے سامنے بہت ساری کام انجام پاتے ہیں آپ کا ضمیر نہیں مانتا ان کو آپ کی عقل نہیں مانتی لیکن آپ تسلیم ہو جاتے ہیں کیوں؟ بڑوں کو یہ جب کرتا ہوا دیکھتے ہیں آپ وہیں تسلیم اپنی عقل کو بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ بڑے یہ کام کر رہے ہیں پس یہ ٹھیک ہی ہوگا چونکہ بڑے کر رہے ہیں یہی سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے چونکہ بڑے یہ کام کر رہے ہیں پس ٹھیک ہے نہ عزیزان بڑوں کا کوئی کام کرنا اس کے ٹھیک و نیکی علامت نہیں ہیں ٹھیک و نیکی علامتیں اور ہیں حق ہونا چاہیے وہ اور حق کی علامتیں اس راہ کے اندر اور اس عمل کے اندر ہوں بے شک بڑے کر رہے ہیں ہوں یا بڑے اس راہ کو انجام نہ دے رہے ہیں ہوں بڑوں نے ترک کر دیا ہو وہ راستہ وہ ہے حق کا راستہ ہے آزمائش ابراہیم میں دوسری آزمائش یہ ہے کہ جب ابراہیم جوان ہوتے ہیں نوجوان ابھی غلام یا فتح غلام عربی زبان میں جوان کو کہتے ہیں بعد میں یہ نوکر کے لئے استعمال ہونا فارسی میں شروع ہوا ہے عربی زبان میں غلام نوکر کو نہیں کہتے یا ذرخرید کو نہیں کہتے عربی میں اور فارسی میں فرق ہے فارسی میں غلام جس کو عربی میں عبد کہتے ہیں اس کو فارسی میں غلام کہتے ہیں اردو میں بھی غلام کہتے ہیں لیکن عربی میں غلام جوان کو کہتے ہیں لہذا روایات میں کربلا کی تاریخ میں بھی کربلا میں جو موجود جوان ہیں ان کے لئے لفظ غلام لکھا ہوا ہے کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ایک خوبصورت غلام آیا یہ عربی اسطلح کے مطابق غلام ہے یعنی ایک جوان ایک عمر انسان کی ایسے ہوتی ہے جس میں اس کو غلام کہا جاتا ہے عربی اسطلح میں یہ ذہن میں رہے اردو فارسی میں غلام اس ذرخرید کو کہتے ہیں جس کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے اور عربی میں غلام اسے نہیں کہا جاتا جیسے ہم اردو اور فارسی میں غلام کہتے ہیں عربی میں غلام اسے کہا جاتا ہے جیسے اردو اور فارسی میں جوان کہا جاتا ہے اردو میں جوان یا فارسی میں بھی اسے جوان کہتے ہیں اسے عربی میں غلام کہتے ہیں فتح جوان ہی کو کہتے ہیں اس بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں فتح جسرہ لا فتح الا علی علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں بہادر مرد بہادر جوان کو فتح کہتے ہیں برگر جوان کو فتح نہیں کہتے بریلر کو فتح نہیں کہتے فتح یعنی بہت دلیر بہت ندر بہت بہادر جس کے اندر مروت و مردانگی اوج پر ہو جس کے اندر غیرت شجاعت دلیری ہو بصیرت ہو ایسے جوان کو فتح کہتے ہیں لا فتح الا علی جو مغلوب نہ ہوتا ہو ڈرتا نہ ہو ججکتا نہ ہو حضرت ابراہیم اس ایج میں تھے جس ایج میں یہ لفظ ان کے لئے استعمال کیے گئے ہیں یعنی حضرت ابراہیم نے انفوان جوانی میں آغاز جوانی میں دیکھا کہ سنمکدہ ہے اس شہر میں مرکز فساد یہ بتخانہ ہے سب لوگ یہاں آتے ہیں ترہ ترہ کے مختلف سائزوں کے بت ہیں اور ہر مقصد کے لئے ایک بت ہے ایک بت ہے شفاہ دینے کے لئے ایک بت ہے رزق کے لئے ایک بت ہے صحت کے لئے ایک بت ہے تعلیم آسل کرنے کے لئے ایک بت ہے امتحان میں پاس ہونے کے لئے ایک بت ہے بارش برسانے کے لئے ایک بت ہے موسم اچھا ہونے کے لئے ہر چیز کا ایک بت ہے ایک زنانہ بت ہے ایک مردانہ بت ہے اس قبیلے کا ایک اس قبیلے کا ایک عجیب و غریب قسم کا کلیکشن تھا وہاں پر بت قدے میں ہر سائز کا اور ہر طرح کا بت وہاں پر موجود ہے وہی بت جو ابھی مختلف اور شکلیں اختیار اللہ ماہ اقبال کے بقول کہ یہ تحذیب کوہن کے بت تھے تحذیب نوی کے بت علا گئے نئی تحذیب کے بت بھی ہیں یہ تحذیب کوہن کے بت تھے لکڑی اور مرتی کے تحذیب نو تحذیب جدید و تحذیب نوی کے بت وہ بھی موجود ہیں ان کی بصیرت آج کے ابراہیم میں ہونا ضروری ہے حج پر خدا ون تبارک وطالہ نے جو کارگاہ رکھی ہے حج کارگاہ ہے الہی اور اس کارگاہ میں مقصود یہ ہے کہ ابراہیم بنائے جائیں جس طرح اللہ ماہ اقبال کا یہ ادراک ہے فہم ہے بہت عالی کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے ہر زمانہ ہر نسل اپنے ابراہیم کو ڈونڈ رہی ہے جن کو ڈونڈ رہی ہے ہر نسل وہ نہیں مل رہا اس کو اور اس کے بجائے کچھ اور دوسرے مل رہے ہیں اس کو تلاش کسی اور کی ہے ملتا کوئی اور یہ بعض لوگ ہیں جوان لڑکیاں گھر میں بٹھا کے رکھی ہوئی ہیں اور کس کی تلاش میں ہیں سپنوں کے شہزادے جو آئے ہماری بیٹی کو وہ پہلے زمانے میں کہتے تھے جو آئے سفید گوڑے پہ بیٹھ کر آئے اور شہزادہ اور ہماری دھل ان کو لے کے جائے اور محلوں میں اور وہاں پر آج کل بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شہزادہ امریکہ سے یا برطانیہ سے یا کینیڈا اسٹریلیا سے آئے اور لڑکی کا ویزا بھی ساتھ لے کر آئے اپنا ویزا بھی ساتھ لے کر آئے اس طرح کے کوئی شہزادہ آئے کوئی مسلس کالر آئے کوئی پی ایچ ڈی آئے کوئی برگیڈیر آئے کوئی ڈاکٹر آئے اور اس کے لئے لڑکیاں بٹھا کر رکھی ہوئی ہیں انہوں نے کہ وہ آئے اور آ بھی جاتا ہے لیکن آتا ہے ٹائی پہن کر پیس سوٹ میں آتا ہے اور انگلیش بولتا آتا ہے ہیلو ہائی کر کے آتا ہے ساس کو ساس کے بجائے ماما کہتا ہے اور پپا کہتا ہے سسر کو پپا ماما بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا انٹلیکچل دامات ملا ہے ہمیں مثلا یہ ابھی جاز پر بٹھا کر ہماری دھلن کو جنت میں لے جائے گا آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مزنگ چونگی پہ چرس بیجتا ہوا پکڑا جاتا ہے وہ پھر آ جاتے ہیں مولانا کے پاس مولانا دھوکھا ہو گیا ہمارے ساتھ کیا دھوکھا ہوا کہتے ہوں بیٹی کی شادی کرنا تھی اور ہم سمجھے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تین دفعہ پی ایچ ڈی ہے یہ ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا تین بیویاں ہیں اس کی پہلے سے ہمیں اس نے کہا تھا میں ٹرپل پی ایچ ڈی ہوں اور بعد میں پتہ چلے اس کی تین بیویاں پہلے سے اب ہماری بیٹی کو بھی بدبخت بنایا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کی تمنا میں اور آرزو انتظار میں ہوتے ہیں ہمیں ملتا کوئی اور ہے خب یہی آل ہے اس وقت ملت پاکستان حکمرانوں کی انتظار میں ہے کیسا حکمران چاہیے جو پاکستان میں آمن قائم کرے وہ آتا ہے اگر ٹرپل پی ایچ ڈی پاکستان کو ہی فروخت کر کے چلا جاتا ہے پہلے سے زیادہ بدبختی میں ڈال کر چلا جاتا ہے اسی طرح تشیعہ پاکستان کا کس کی انتظار میں ہیں کس کی منتظر بیٹھا ہوا ہے کسی کی انتظار میں ہیں لیکن ملتے کون ہیں اس کو ملتے ہیں بپاری پیشاور سامری ٹھگنے والے اور اپنا استفادہ اپنی شخصیت بنا کے اپنی انجمن بنا کے ملت کے درد وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں ملت کے دردوں کے مرسیہ پڑھتے ہیں لیکن جس طرح امام حسین کے مرسیہ پڑھنے والے وہ کتنا دلسوز مرسیہ پڑھتے ہیں امام حسین کے مسائب پڑھنے والے اتنے سوز کے ساتھ مسائب پڑھتے ہیں کہ انسان کو رونا آ جاتا ہے لیکن ان مسائب کے بدلے میں کرتے کیا ہیں امام حسین کے مسائب کا مدعوہ نہیں کرتے ہر مسائب کے ہر جملے کے بدلے میں اپنی مسائب حل کر لیتے ہیں ہر مجلے سے مسائب کا ایک لاکھ ڈیل ڈاکھ روپیہ لے لیتے ہیں خوبی ان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں ان کا بینک اکاؤنٹ بن جاتا ہے ان کے بچے اعلیٰ اکیڈمیوں میں پڑھ لیتے ہیں سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے امام حسین کی مسئلہ وہیں پر رہتی ہے خوبی اسی طرح ملت کے مسائب پڑھنے والے کہ ملت مسائب کا شکار ہے ہم نے ملت کو مسائب سے نکالنا ہے ملت کے مسائب سے مسائب وہیں رہتے ہیں خود کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں خود انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے کوئی گاڑی بنگلہ کوئی پوسٹ کوئی مقام کسی جگہ عزویت مل جاتی ہے انہیں کوئی نہ کوئی ویلیو بنی جاتی ہے ان کی اس طرح نہیں نجات ملتی ہم جس کی انتظار میں ہیں وہ آنا چاہیے کس کی انتظار میں ہے زمانہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہیں زمانہ ابراہیم ابراہیم یعنی بت شکن نہ بت ساز نہ آزر نہ بتگر نہ بت فروش نہ سامری یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہیں خب اس دور کا ابراہیم کہاں سے ملے ابراہیم سازی کہیں ہو رہی ہے کہیں ابراہیمی کردار بن رہے ہیں بھلے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے ابراہیم سازی کا ابراہیم بنانے کا اور وہ حج ہے لہٰذا باصلاحیت لوگوں کو کہا مستطی لوگوں کو کہا آمادہ لوگوں کو کہا فٹ انسانوں کو کہا کہ تم سارے آؤ اور آ کر اس سنگلاخ زمین پر اس گرم زمین پر اس سہراؤں میں آؤ تاکہ ابراہیم بنو تم چونکہ تمہارا زمانہ سنم قدہ ہے سنم قدوں کو آذر نہیں بلکہ ابراہیم چاہیے بت شکن چاہیے ہوتا ہے جو بت توڑے تعذیب کوہن کے بت ہوں یا تعذیب نو کے بت ہوں اور تعذیب نو کے بت زیادہ سخت ہیں ان کو توڑنا زیادہ مشکل ہے چونکہ تعذیب کوہن سادہ تعذیب تھی تعذیب نو پیچیدہ تعذیب ہے تعذیب نو کے بت پیچیدہ بت ہیں اور آذری تعذیب نو کی آذری پیچیدہ ہے علمہ اقبال کے بقول کہ تُو اور میں تو کسی اور راہ پر ہیں اللہ ماں فرماتے ہیں کہ نہ مجھ میں کلیم کا سلیقہ ہے اور نہ تجھ میں خلیل کا طریقہ ہے نہ تُو کلیم ہے نہ تُو موسیٰ ہے نہ میں ابراہیم ہوں نہ سلیقہ تجھ میں خلیل کا نہ قرینہ مجھ میں نہ قرینہ تجھ میں کلیم کا نہ سلیقہ مجھ میں خلیل کا تُو حلاق جادوی سامری میں قتیل شیوہِ آزری ہم دونوں کلیمیت و خلیلیت سے بہت دور ہیں بلکہ ہم کیا ہیں ہم آزریت و سامریت کے کشت شدگان ہیں تُو اسیر جادوی سامری اللہ میں اقبال کر رہے ہیں اپنی نسل کو تُو اسیر جادوی سامری میں قتیل شیوہِ آزری خوب منتظر ہے یہ زمانہ سنم قدہ و بد قدہِ جہان ابراہیم کا بد شکن کا لیکن ملتے اس کو بد فروش بد گر و بد پرست ملتے ہیں کلیم کے انتظار میں بیٹھا ہے سامری آ جاتا ہے کلیم کے لبادے میں اور خلیل کی منتظر جو ملد بیٹھی ہے اس کو آزری مل جاتا ہے خلیل کے لبادے میں اور وہ آ کر اس کو مزید بد گارتر بد فروشتر و بد پرستر بنا کے چلا جاتا ہے ابراہیم سازی پہلے ہو ہم منتظر تو ہیں کلیم و خلیل کے منتظر تو ہیں کرینہِ خلیل و سلیقہِ کلیم کیسے پیدا ہوگا اس کے لئے کوئی تربیت کی جائے تربیت سے مراد یہ نہیں کہ فقط مسجدوں کے پیش نماز تربیت کیے جائیں نہ ملت کی نجات کے رہنما تربیت کیے جائیں ایسا تعلیمی نظام ہو ایسا تربیتی سلسلہ ہو خدا ون تبارک و تعالیٰ نے سمبولک طور پر تمثیلی طور پر نمونے کی طور پر حج قائم کیا ہے تاکہ او سیکھو ابراہیم سازی ایسے ہوتی ہے حج پہ انسان حاجی بننے نہیں جاتا اپنے دور کا ابراہیم بننے جاتا ہے اپنے زمانے کا ابراہیم بننے جاتا ہے سلکا اِ خلیل سیکھنے جاتا ہے اگر کرینہ کھلیل سیکھ کے نہ آئے خود ایک بتفروش و بتگر و بتپرس بن جاتا ہے اور خود کسی سامری کا ملت کو دوکھا دینے والے کسی سامری کا جز بن جاتا ہے عزیز امن ابراہیم سازی یہ کردار ابراہیم ہی کسی جگہ بننے چاہیے کوئی ایسا کارخانہ ہو کوئی ایسی فیکٹی ہو جس میں عام معمولی یتیم بچے بے سرپرست بچے وہ ابراہیم بنائے جائیں اس لیے خدا ون تبارک وطالعہ نہیں وہ سلسلہ قائم کیا ہے ابراہیم سازی کی جائے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے مجھے ہے سنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ ان سنم قدوں کو ابراہیم چاہیے نہ آزر سنم قدے میں آزر آتا ہے پہلے دیکھتا ہے چھوٹا ہے وہ کہتا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینشن ہونی چاہیے مزید اس میں وسط ہونی چاہیے کم ہے چھوٹا بد قدہ ہے لہذا ہم بھی تعاون کرتے ہیں بڑا بد قدہ بناو آزر کو دوست مل گیا ہے بد شکن کی ضرورت ہے اور ابراہیم نے یہ کام کیا نوجوانی میں یہ کام کیا حضرت ابراہیم نے بد توڑے اور بد بھی بڑی اقل مندی سے توڑے پہلے چھوٹے بدوں کو آ کر دن انتخاب کیا عید کا دن جشن کا دن میلے پہ گئے ہوئے تھے ساری قوم اور سنم قدہ خالی تھا حضرت ابراہیم نے کلارہ لیا اور آ کر جتنے چھوٹے بد تھے ان میں سے کسی کا سر توڑ دیا کسی کا بازو توڑ دیا کسی کی ٹانگ توڑ دی ان کا ہلیہ بگاڑ دیا اور کلارہ بڑے بد کے کندے پہ لٹکا کے خود چلے گئے تسلی سے جا کر چھپے نہیں اپنے گھر چلے گئے پاگے نہیں فرار نہیں کیا واپس قوم آئی دیکھا بدکدہ ویران ہے ازاداری شروع ہو گئی کوہرام برپا ہو گیا ہمارے خداوں کو توڑ دیا اب عذاب آنے والا ہے یہ خدا ناراض ہو جائیں گے لہٰذا فوراں حکومتی جلسہ تشکیل پایا اور سوال ہوا کہ کاروائی کس کی ہے سب نے بالاتفاق کہا کہ ابراہیم کی ہے اتنی ستری کاروائی ہے کہ کسی اور کا شک بھی نہیں ہو سکتا اتنی صفائی سے کاروائی کی حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ کاروائی صرف ابراہیم کر سکتا ہے اور کوئی بھی اس طرح کی کاروائی کرنے والا نہیں ہے فوراں ابراہیم کو بلایا گیا اب ابراہیم نے وہاں پر اپنی حکمت کے تحت تجاہل اختیار کیا پوچھا کیا ہوا ہے حالانکہ خود کیا تھا سارا کچھ پوچھا کیا ہوا بھئی کیوں پریشان ہو تو ابراہیم تجھے معلوم ہے کہ ہمارے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے کہا کس طرح توڑا ہے ماجرہ بتاؤ کہا ہم عید کرنے باہر گئے ہوئے تھے میلے پہ واپس آئے تو دیکھا چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے بت کے کندے پہ کلالا لٹکا ہوا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر اس ہی نہیں توڑا ہوں گے جب بڑا بت سالم ہے اور کلالا بھی اس کے پاس ہے تو اس نے چھوٹے بتوں کو کوئی حکم دیا ہوگا انہیں کہا ہوگا شور نہ کرو چھپ کر کے نہیں بیٹھے اسے غصہ آیا اس نے سار توڑنا شروع کر دی کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو یہ تو لکڑیاں ہیں مورتیاں ہیں پتھر ہیں یہ یہ بھلا بولتے کہاں ہیں یہ آرڈر کیسے دیتے ہیں فرمان کیسے مانتے ہیں نافرمانی کیسے کرتے ہیں یہ تو لکڑیاں ہیں مورتیاں ہیں ہلتے جلتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں حضرت ابراہیم نے کہا کہ احمقو جو سنتے نہیں ہیں جو بولتے نہیں ہیں جو کوئی رد عمل نہیں دکھا سکتے وہ تمہارے خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں ان کو خدا کیوں بنایا ہوا ہے ابراہیم نے بتشکنی کی بظاہر مورتیاں توڑیں لیکن حقیقت میں ہماکت کا بت توڑا جاہلت کا بت توڑا بے شعوری کا بت توڑا اور بیداری کی لہر اور کرنٹ پیدا کیا ان کے اندر اور جنجھوڑ کے رکھ دیا پیدار ہوئے ہوشیار ہوئے سوچنا شروع کیا کہ واقعا یہ بت یہ واقعا خدا کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے جب سنتے نہیں ہیں بولتے نہیں ہیں یہ حرکت نہیں کرتے اکس العمل نہیں دکھاتے یہ کیوں کر خدا ہو سکتے ہیں ہمارے باہر کیف لوگ ہوشیار ہو گئے لوگ بیدار ہو گئے لیکن قومیات کے ٹھیکے دار بگڑ گئے بت پرستی کے سرپرست بگڑ گئے جن کا بزنس تھا وہ ناراض ہو گئے حکومت ناراض ہو گئی انہوں نے کہا نا لوگ بیدار ہو گئے اکثریت لوگوں کی بیدار ہو گئے انہوں خود آپے میں آئے اور ایک دوسری سے کہنے لگے کہ یہ تو واقعا بے شعوری ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ آبا کا طریقہ غلط ہے یہ لہٰذا ابراہیم کے حامی بن گئے ابراہیم کے ساتھی بن گئے لیکن ابراہیم حسیر ہو گئے ابراہیم کو پکڑ لیا گیا سزا تجویز ہوئی کہ سخت سزا دی جائے عبرتناک اور سخت سزا کے لیے یہ ہے کہ شرق و غرب کا اندن جمع کیا جائے جنگلات کاٹے جائیں کمپنیوں کو ٹھیکہ دے دیا گیا اور مالگاڑیاں لدی ہوئی آ رہی ہیں اطراف سے دائیں بائیں سے جہاں جہاں جنگلاتیں کاٹ کے کہ اتنا بڑا علاؤ جلائیں جس میں ابراہیم کو جلانا ہے کینے اور غصے کی وجہ سے یہ کام کر تو لیا انہوں نے چند دن لگ گئے ان کو آگ بڑکانے میں آگ کا علاؤ درختوں کا ایک پہاڑ لگا دیا کٹے ہوئے درختوں کے تنے اور ان کو آگ لگائی آگ لگا کے اب بے وکوفوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اتنی زیادہ آگ جلا دیا کہ اس میں قریب جانا بھی ممکن نہیں ہے اب مشکل یہ کھڑی ہوگے کہ ابراہیم کو ڈالیں کیسے اس میں ابراہیم کو ڈالنے جائیں گے کام آئے اور انہوں نے فوراً منجنیک بنائی کہ ہم دور سے ابراہیم کو آگ میں پھینکیں گے اور یہ ماجرہ ہوا حضرت ابراہیم کو انہوں نے منجنیک میں رکھ کر آگ میں پھینکا اور ابراہیم پریشان نہیں ہوئے کسی لحظہ پریشان نہیں ہوئے اس آگ میں کود گئے حضرت ابراہیم اور آگ میں کودنے کے لیے عقل نہیں بلکہ عشق چاہیے یہ میدان عشق کا میدان ہے عزیز آنمان یہ عشق کا میدان ہے عشق کو گرمی نہیں لگتی عشق کو سردی نہیں لگتی عشق تھکتا نہیں ہے عشق افسردہ نہیں ہوتا عشق مرجاتا نہیں ہے عشق آگ میں اور تیزتر ہو جاتا ہے عشق سختی میں اور تنتر ہو جاتا ہے یہ عقل ہے حسابگر جو تھک جاتی ہے جو مرجا جاتی ہے جو پریشان ہو جاتی ہے یہ مزاج ہے طبیعت ہے انسان کے جو مغلوب ہو جاتی ہے ورنہ عشق انسان کو اور مسائب کے اندر اور تیزتر ہو جاتا ہے عشق شہوت نہیں ہے شہوت اور چیز ہے اور عشق اور چیز ہے نر اور مادہ میں کبھی بھی عشق نہیں ہوتا شہوت ہوتی ہے شہوت کو عشق کہنا غلط ہے عشق کی توہین ہے عشق صرف خدا سے ہے عشق فقط خدا سے ہوتا ہے انسان کو اللہ کے علامہ یا اللہ کے مظاہر اور اللہ کی آیات کے علاوہ کسی چیز سے انسان کو عشق نہیں ہوتا یہ عشق ہے اللہ معاقبال کے بقول کہ صبر صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق خلیل بھی عشق کا نام ہے اور حسین بھی عشق کا نام ہے مارکہ وجود میں بدرو حنین بھی ہے عشق یہ سب عشق ہے عزیز من اب عاشقوں کے میدان میں کاروباری آگئے ہیں تاجر آگئے ہیں عاشقوں کے میدان میں شہوتران آگئے ہیں عاشق جو اللہ کے عاشق ہیں وہاں ہوروں کے چانے والے آگئے ہیں ان کو گرمی لگ جاتی ہے عاشقوں کو نہیں لگتی کربلا میں عاشق گئے انتہا کی گرمی تھی لیکن عاشقوں کو نہیں لگ رہی تھی گلزار تھا میدان کربلا اشاق کے لیے گلزار تھا جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے وہ میدان گلزار تھا کیا واقعاً کربلا میں تھنڈی ہوایی چال رہی تھی ٹھنڈا فریج کا پانی مل رہا تھا پیاس بھوک خوف مسائب سختی ریت بھی گرم آسمان بھی گرم زمین و آسمان گرم دریا کے کنارے پہ پیاسے فرات کے کنارے بیٹھا ہوا لشکر پیاسا لیکن کس طرح بلبلہ نہیں رہا چیخ نہیں رہا نکلنے کے لیے بیتاب نہیں ہیں بلکہ سالار عشق کارون سالار عشق چراغ بجھا کے کہتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ لیکن کوئی بھی اٹھ کر جانے کے لیے تیار ان کو کہہ رہا ہے کہ تم پیاسے ہو باہر پانی موجود ہے جا کر پانی پی لو تم تھکے ہوئے ہو تمہاری نیند نہیں پوری ہوئی باہر جا کر کسی چھاؤں میں کسی ٹھنڈی چھاؤں میں جا کر پانی پی کے آرام سے سو جو اپنے تن کی ساری تھکاوٹ دور کر لو لیکن اشاق قاروانسالار عشق سے دور نہیں ہوتے عزیزان یہ عشق کی کہانی ہے عقل بھاگ جاتی ہے مزاج بھاگ جاتا ہے طبیعت بھاگ جاتی ہے شہوت بھاگ جاتی ہے ہوروں کے چانے والے اور پیسوں کے چانے والے بھاگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے سستی ہور ملتی ہے مہنگی ہور نہیں چاہیے ہوریں سستی بھی ہیں لیکن عشق اپنے میدان کو ترک نہیں کرتا عشق آگ کو گلزار بناتا ہے عشق ہر آگ کو تھنڈی کر دیتا ہے انسان کے لیے اس لیے اللہ ماہ اقبال نہیں خب اسی منظر کو بیان کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشا اللہ بے بام ابی عقل استخارہ نکال رہی ہے کہ کودوں یا نہ کودوں عقل کیا تھی نمرود کی بیٹی جو حضرت ابراہیم سے بہت متاثر تھی حضرت ابراہیم کو حق بجانب سمجھتی تھی وہ کہتی تھی ابراہیم ٹھیک ہیں صحیح رہاں پر ہیں ابراہیم جس مسلک کی بات کرتے ہیں درست مطلب ہے لیکن عقل سے سمجھی تھی لہٰذا کھڑے ہو کر استخارہ نکال رہی تھی کہ میں بھی اس راہ میں جاؤں یا نہ جاؤں بتوں کی مخالفت کروں یا نہ کروں اسے پتہ تھا اگر میں نے مخالفت کی مجھے بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا لیکن دوسری طرف سے اسے دور کھڑے ہوئے آگ کی شدت پہنچ رہی تھی جرت نہیں ہو رہی تھی اس کی آگ کی طرف جانے کی اور تزبزو وہ تردد میں کھڑی ہوئی تھی عقل ہے مہوے تماشا لبے بام ابھی عقل چھت پہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے اور جرت نہیں ہو رہی اور عشق آگ میں کود بھی گیا ہے اور یہ عشق ابراہیم کا غلبہ تھا جو آتش نمرود پر غالب آگیا عشق عزیزان اور یہ قانون ہے ابراہیم وہی ہوتا ہے جو عاشق ہو عاشقوں کے میدان میں عاشق آتے ہیں عاشقوں کے میدان میں تاجر نہیں آتے شہوتران نہیں آتے شہوتران آئے تھے کربلا میں کوفی ہوروں کے پجاری انہیں پتا تھا یہ مہنگی ہورے ہیں گردن کٹوا کے ہور تک پہنچنا بہت مہنگا پڑتا ہے کوفا میں بیٹھ کر ٹھڑڑا پانی پی کے ہور تک پہنچ رکھتے ہیں لیکن یہ گرمی کربلا کی سہرا کی اس کے اندر رہ کر خدا تک پہنچنا یہ صرف عشق کا کام ہے اور عشق کو اجازت دی دی کہ یہ آپ چلے جائیں جانے کے لئے تیار نہیں ہوئے یہ ایک آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی حضرت ابراہیم کی آزمائشیں بے انتہا آزمائشیں تھیں پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو خداون تبارک و تعالیٰ نے مختلف مارکوں میں ڈالا مبتلا کیا تائیں کے بڑھاپے کو جا پہنچے حضرت ابراہیم اسی سال کی عمر میں اسی سال کی عمر میں خدا نے بیٹا دیا جب وہ ممن بچوں کی عمر نہیں ہوتی اسی سال میں اللہ نے بیٹا دیا اسمائیل اور جو ہی پیدا ہوئے خدا نے کہا ہے اسے لے جو جا کے وادی غیر زیزر میں پہنچا ہو وادی غیر زیزر یعنی ایسی وادی بے آب و علف جہاں پانی کی بوند نہ زمین سے نکلتی ہو نہ آسمان سے ٹپکتی ہو ذراعت ناممکن ہو جہاں پر فصل نہ اگتی ہو سبزہ نہ اگتا ہو ایک پتہ بھی نہ نکلتا ہو ایسی وادی میں جا کر اپنے شیرخار اور اپنی زوجہ کو چھوڑا ہو اور حضرت ابراہیم نے اسی سال کی عمر میں حسرتوں کا بیٹا اسی سال بعد جس کو بچا ملا ہو کتنا لادلا بچا ہے کال آپ نے سنا ام موسیٰ کا واقعہ ام موسیٰ کو جوانی میں بچا ملا تھا اور دریاء میں ڈال دیا موسیٰ حضرت ابراہیم کو خدا نے اسی سال کی عمر میں بیاسی سال کی عمر میں بچا دیا اور اسی شیرخارگی میں جا کر دریائے نیر سے بھی زیادہ خطرناک جگہ جا کر چھوڑائے مکہ کے اندر مکہ جس میں پانی کی بوند نہیں ہے جس میں ایک پتہ بھی نہیں ہے درخت تو کہیں دور تک نہیں ہے کو اس کے سائے میں جا کر بیٹھیں اور درندے چاروں طرف تپتے پہاڑ ٹمپریچر ہائی درجے کا دوب اور وہاں پر اپنی زوجہ اور بچے کو چھوڑ کر حکم ہوا کہ واپس فلسطین واپس آ جاؤ اپنی تبلیغ کی سرزمین پر واپس آ جاؤ چھوڑ کر واپس آتے ہیں جو تھوڑا بہت زادہ راہلہ دیکھے جاتے ہیں دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے پانی بھی اور راشن بھی ماں بھوکی ہو جاتی ہے بچہ پیاسا اور ماں چونکہ سبور ہے بھوک کو برداشت کر رہی ہے لیکن شیرخار اب اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے دوب پہ پڑا ہوا ہے سایا بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے رونا شروع کرتا ہے ایڈیاں رگڑتا ہے اور ماں دوڑتی ہے بچے کے لیے کہیں سے مدد مانگے اور ندا دیتی ہے کوئے صفا پر کوئے مروہ پر کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی جبریل آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں تم کون لوگ اور کیسے یہاں آئے تمہارا مرد کوئی نہیں ہے کہا ہے ابراہیم ہے میرا شوہر ابراہیم ہے اس بچے کا باپ کہا یہ کیسا مرد ہے جو آپ کو بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ مسیوت زدہ خاتون جس کا بچہ موت و حیات کی کشم کشمی ہے جبریل کو اشارہ کرتی ہے خبردار ایسی بات نہ کرنا ابراہیم ہمیں اللہ کے سپورد کر کے گئے ہیں اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں عزیز آنیمان یہ آزمائشیں کون ہے دنیا میں ایسا مرد جو اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کر راہ خدا میں چلا جائے کوئی ہے ایسا مرد ہے کوئی جوان مرد ہے کوئی ابراہیم اس زمانے کا جو اپنی خاندان کو اس طرح سے چھوڑ کر راہ خدا میں چلا جائے اس لیے زمانہ ابراہیم کی تلاش میں ہے لیکن بدقسمت زمانے کو بدقسمت قومتوں قوموں کو ملتے آزری ہیں ملتے ان کو سامری ہیں امام کیسے بنتے ہیں رہبر کیسے بنتے ہیں دو جماعتیں پڑھ کر کوئی رہبر نہیں بن جاتا وَإِذْبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا ایک سے ایک بڑی سختی اور مشکل میں اللہ نے ابراہیم کو ڈالا اور وہ سارے امتحان انہوں نے پورے کیے قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے آپ لوگوں کے امام ہیں قَالَ عزرتِ ابراہیم نے فوراً فِلْفُور جوئیں خدا نے یہ منصب امامت عطا کیا فوراً کہا وَمِنْ زُرِّيَتِي اے پروردگار میری زُرِّیت میں امامت چاہیے امامت صرف میری کیوں میری نسل کی ضرورت نہیں امامت قیامت تک آنے والی نسل کی ضرورت ہے میری زُرِّیت میں سے امامت قرار دے قَالَ لَا يَنَالُ أَهْدِ الظَّالِمِينَ اے ابراہیم ظالم کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ظالم کبھی منصب امامت و مقام رہبری تک نہیں پہنچ سکتا یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں دوں گا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہر ایک کو دے دوں گا میں یار بتا دیا فارمولہ بتا دیا کہ چلے گی تیری ضروریت میں لیکن ظالم تک نہیں پہنچے گی وَإِذْ جَعَلْنَ الْبَيْتَ مَسَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اب تم کیا کرو لوگ تم مقامِ عِبْرَاهِيم کو اپنے لئے جائے نماز قرار دو مقامِ عِبْرَاهِيم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو تم یعنی مقامِ عِبْرَاهِيم پہ کھڑے ہو جاؤ کیوں تاکہ قائم مقامِ عِبْرَاهِيم ہو جاؤ قائم مقام کا لفظ سنا ہوئے آپ نے قائم مقام جو کسی کے مقام پر آ کر قائم ہو جائے دوسرے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے عِبْرَاهِيم کے مقام پر آ کر کھڑے ہو کر صرف دو رکعہ نماز پڑھو کیوں اس لیے کہ اس زمانے کو عِبْرَاهِيم کے قائم مقام کی ضرورت ہے اور دو رکعہ نماز پڑھو کہ تمہیں اندازہ ہوگا عِبْرَاهِيم بننا آسان نہیں ہے وَآَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ اَنْتَحْرَا بَيْتِ عِبْرَاهِيم وَإِسْمَائِلَ کو کہا کہ صرف خود عبادتیں کر کے جنت آ جانا کافی نہیں ہے اے عِبْرَاهِيم امت امت کو سنبھالو ان کے لیے مرکز بناو اور اس مرکز کو پاکیزہ بناو اور اس مرکز میں لوگوں کو دعوت دو وہ سارے آئیں اور اس مرکز میں سالانہ کارگاہ بھرپا کرو اور اس مرکز میں الہی راستہ لوگوں کو بتو وَسْتِخَو وَإِسْقَالَ عِبْرَاهِيمُ الرَّبِّجِ عَلْحَاذَ بَلَدًا آمِنَ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ مسیح پھر اس کے بعد قصہ ابراہیم آگے جاری ہے وَإِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ زُرِّيَتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمًا اے خدایہ دو چیزیں حضرت ابراہیم نے مانگی میری ذریعیت میں امامت قرار دے اور میری ذریعیت میں امت مسلمہ قرار دے یہ مکمل دعا ہے حضرت ابراہیم کی میری امت میں امامت قرار دے رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ اسمائیل اور ابراہیم دونوں کو تُو اپنا مسلم بنا تیرے نظام کے سامنے تسلیم ہو وَمِنْ زُرِّيَتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَتًا لَقْ امت مسلمہ بنا ہماری ذریعیت سے وَعَرِنَا مَنَاسِقَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَتَّوَابُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا وَبْأَسْفِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اور اسی ذریعیت کے اندر ایک رسول مبعوث فرمائے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ پھر اس کے بعد ہے اب توجہ فرمائیں یہ ہے ابراہیمی روش ومنش وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ النَّفْسَ اے لوگو سنو جو اس راہ سے دور ہوگا ابراہیمی طریقہ اکار سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ملت کمانا قوم اور امت نہیں ہے ملت کا مطلب مسلق ہے طریقہ اکار جو ابراہیم کے طریقہ اکار سے دور ہوگا وہ بے وکوف ہے وہ احمق ہے وہ صفی ہے وہ نافہم و نادان ہے جو ابراہیمی راہ و روش سے دور ہو کر زندگی بسر کرے گا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ النَّفْسَ لَقَدْ اصْتَفَئِنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ یہ منش و روش ابراہیم علیہ السلام اور ہر زمانی کی ضرورت ابراہیمی طریقہ اکار ہے اس لیے آج بھی یہ دور اپنے ابراہیم کے تلاش میں ابراہیم کی دعا کیا تھی رب بنا دو چیزیں عطا فرما میری ضروریت میں ایک امامت اور ایک امت ایک میری ضروریت میں جیسے مجھے امام بنایا ہے میری نسل میں امامت جاری کر دے اور ایک میری ضروریت میں امت مسلمہ بنا امت مسلمہ بنا خدا ورن نے کیا فرمایا اے ابراہیم ظالم اس مقام تک نہیں پہنچیں گے نہ ظالم امام بنیں گے و نہ ظالم امت بنیں گے جو ظلم کی راہ کو چھوڑیں گے ان کو امامت بھی دے دوں گا اور وہ امت بھی بن جائیں گے یعنی تیری ضروریت میں اور تیرے بعد آنے والے تیرے پیروکاروں میں دو قسم کے لوگ ہوں گے چونکہ بنی اسرائیل بھی ضروریت ابراہیم ہیں ان میں ظالم بھی ہیں اور ان میں عادل بھی ہیں خدا ورن تعالیٰ کا فرما ہے ظالم نہیں پہنچ پائیں گے نہ امت بن پائیں گے اور نہ ان کو امامت عطا ہوگی نہ حکومت عطا ہوگی امامت کی تشریح کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم اسی بات سے حکومت کے زمن میں اشارہ کریں گے کہ امامت بہت دور ہو چکے ہیں ہم حتی مفہومی امامت وہ معنی امامت سے وہ بقول شاعر کے کہ ذرا سی بات تھی فسانہیں عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے کہ بات تھی کچھ اور بنا کچھ اور دی گئی ہے امامت سبق کچھ اور تھا اور آج امامت کچھ اور بن گئی ہے یہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا